اگر کوئی مسلمان کسی کافر کے پاس کام کرنا چاہتا ہے کام کرنے کی وجہ سے مسلمان کے ایمان پر اس کے عمل پر کوئی فرق نہیں آتا ہے تو کام کر سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کافر بادشاہ کے یہاں ملازمت کو اختیار فرما رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جب مجھے یہ ذنبہ داری مل جائے گی اور میں ملک کا نظام چلاوں گا تو بادشاہ مجھے چون بھی نہیں کرے گا شریعت کے خلاف کسی کام کو کرنے کا بادشاہ مجھے حکم نہیں دے گا مجبور نہیں کرے گا وہ مجھے چھوڑ دے گا کھلا ہوا کہ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں تو جب آدمی کو اتبینان ہو کہ میں فلاں غیر مسلم کے پاس کام کروں گا تو مجھے کسی طرح کا خطرہ نہیں ہے میرے ایمان کا کوئی خطرہ نہیں میرے آمال نماز روزہ وغیرہ پر کوئی خطرہ نہیں ہے تو آدمی کو وہاں پر ملازمت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہمارے اندرانگر کا ایک نوجوان تقریباً بارہ سال پہلے مجھے اچھا یاد ہے جب میں اس مسجد میں ایمان تھا یہاں سے وہ دوسرے ملک میں گیا جانے کے ایک مہینے کے بعد میرے پاس کھون کیا اس وقت میں صرف حافظ تھا مسئلے اس نے کچھ نہیں معلوم مجھے حافظ صرف مسئلے وغیرہ کچھ نہیں معلوم اس نے میرے پاس کھون کر کے پوچھا کہ میرا جو مالک ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ تو داڑی کٹوائے گا تو نوکری میں رکھوں گا ورنہ نہیں اب مجھے کیا کرنا ہے میرے پاس کھون کر کے پوچھا میں حافظ جی مجھے کچھ نہیں معلوم مسئلہ وصلہ میں نے اس سے کہا بڑے علماء سے پوچھ کے بتاؤں گا میں نے دیورن کھون کیا اپنے آساتیزہ سے مسئلہ معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ ایسے آدمی کے پاس ملازمت مت کرو جتنا جلد ہو سکے اپنا پیسہ وہاں سے وصول کر لو اور واپس آ دا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ابھی دو دن پہلے ترابی میں یہ آیت پڑی گئی کہ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے وما من دابت فی الارض اللہ علی اللہ رسکوہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے ہر ایک آدمی کی روزی چرن ہو پرن ہو انسان ہو جنات ہو کیڑے مکوڑے سام بچھو مچھلی ہوا میں اڑنے والے سمندر میں تہرنے والے زمین پر چلنے والے رینگنے والے بلو میں رہنے والے وہ مخلوق جن کو ہم دیکھتے ہیں اور وہ مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے نو ٹینشن ہو کر کہ وہاں سے آ جائے تو میں نے ان کو مسئلہ بتایا بہرحال تم یہاں سے ہمیں مسئلہ کیا بتایا گیا علماء اکرام نے کیا بتایا ہے کہ کافر کے پاس خدمت کرنے سے ہمارے ایمان پر ہمارے عامال پر کوئی فرق نہیں آتا ہے تو وہاں پر خدمت کر سکتے ہیں اگر ہمارا ایمان جا رہا ہے اگر ہمارے عامال پر فرق پڑ رہا ہے تو پھر وہاں پر ملازمت مت کرو کہیں اور جا کر کے روزی تلاش کر لو اللہ کی زمین محول بڑی ہے وسیع ہے